ایران کے سفر میں ایک ایسا لطف ہے جو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن پیان کے وقت زبان آجزی کا اظہار کرتی ہے اس بار اس فہان سے اردستان کی جانب میں نے سفر کا آغاز کیا ہے جہاں کاچو مسقال نام کے چھوٹے سے گاؤں میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ایک پوتی کا روزہ ہے جن کا نام ہے بی بی غریب سلام علیہ مقام گوگل میپس پہ امام زادے بی بی غریب کے نام سے موجود ہے روزہ بالائے پہاڑ ہے اور ایک مقام کے بعد میری گاڑی اور ڈرائیور دونوں نے جواب دے دیا غلطی دونوں کی ہی نہیں بقیہ راستہ میں نے پیدل ہی تیہ کرنا بہتر سمجھا غریب ایک عربی لفظ ہے جو اس مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے درحال سفر مسیبتوں اور پریشانیوں کا بار اٹھانا پڑے حتیٰ کہ ان کا اصل نام بی بی خدیجہ خاتون سلام علیہہ ہے انہیں بی بی غریب کا لقب ملا اور اس کی ایک وجہ خود ان کا حرم ہے جو ایسے مقام پہ ہے کہ بس گنتی کے خوش نصیب ہی ان کی زیارت سے فیضیاب ہو پاتے ہیں قبر بی بی غریب کی تصدیق حجت الاسلام سید علی تبا تباہی نے کی ہے جو اردستان کے عالم دین ہے حرم پہ نظر پڑتے ہی میرے آنسو آ گئے اور یہ میرے لیے بی بی غریب کی غربت کی سب سے بڑی دلیل تھی الحمدللہ مجھے بہت سی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے اور بعض روزوں کی سادگی سے مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی کے مشہور روزوں کی شان و شوقت سے ہے اور آپ کے روزے کو نسبت تو خود خانہ خدا سے ہے بی بی غریب بیٹی ہیں امام ذات اسحاق بن امام موسیٰ القاظم علیہ السلام کی جن کا روزہ قم سے سو کلومیٹر دور ساوے میں ہے امام ذات اسحاق بی بی موسیٰ قم سلام علیہہ کے بھائی ہیں اور انہی کے ہمراہ امام علی رضا علیہ السلام سے ملنے ایران پہنچے تھے لیکن ساوے میں اباسی خلیفہ مامون الرشید کے سپاہیوں نے ان کے قافلے پہ حملہ کر دیا جس میں دیگر امام ذاتگان کے ساتھ امام ذات اسحاق نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا سلامتی پدر کی کوئی خبر نہ پا کر انہیں ڈھونڈنے کی خاطر بی بی غریب اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ایران کی جانب روانہ ہوئی مگر جاسوسوں کے مضبوط اور بڑے جال سے بچنا سادات کے لیے اتنا آسان نہ تھا قتل سادات پر کمرکہ سے مامون رشید کے سپاہی بی بی غریب کے قافلے پر بھی حملہ ور ہوئے کسی صورت جان بچا کر بی بی نے پہاڑوں میں پناہ لی ان کے بچوں کے انجام پہ تاریخ خاموش ہے ممکن ہے کہ تیغز ظلم نے ان کی جان لی یا پھر رنج سفر نے بی بی غریب نے اپنے بقیہ دن اسی مقام پر گزار دیئے جو حرم ہے وہ دراصل بی بی کا گھر تھا جہاں آس پڑوس کے چند لوگ بی بی کی خاطرداری کو آیا کرتے تھے چائے اور قند نظر ہوئی تو بی بی غریب کے گھر مہمان ہونے کا احساس بھی ہوا آپ کے خود بات سننے مرد گھر کے باہر چٹائیاں لگاتے اور خواتین بزم اقدس میں بیٹھا کرتی اور اس طرح بیان حق اہل البیت زمین کے ایک نامعلوم گوشے میں دھیرے دھیرے البت یقینا پہنچنے لگا امام زادی غربت اور شریفہ بھی آپ کے القاب ہیں انہیں مریم آل یاسین بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نامحرم نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا جب بی بی غریب کی تبلیغ کی خبر دشمن تک پہنچی تو ایک رات جب آپ مہوے عبادت تھیں حملہ کر کے تلوار سے قتل کر دیا مجھ سے کہا گیا تھا کہ حرم سے نزدیک آنے پہ دو سنہرے منارے دکھیں گے جو کہ نہیں تھے مقام پہ پہنچتے ہی اس سوال کا جواب بھی مل گیا اور وہ یہ کہ یہاں ایک نئے حرم کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے ممکن ہے کہ اس مستند کو دیکھنے والا اس نئے حرم کی زیارت کو پہنچے سامعین کو میرا یہی پیغام ہے کہ بی بی غریب کا قصہ اپنے اقربہ سے بتائیں اور اگر ہو سکے تو ان کی زیارت کو بھی آئیں تھوڑا سفر بھی کرنا ہوگا اور تھوڑی زہمت بھی ضرور ہوگی لیکن پھر اسی کا تو نام زیارت ہے سلام یا حسین سلام یا حسین